السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے کافی امپورٹنڈ ہے جو نسٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ایک تو چیز یہ کہ ہم نسٹ اینڈی ٹی ون کی پریپریشن کے لیے پرٹیکلرلی ٹوئنٹی فیفت اکتوبر سے ایک بڑا کمپریہنسیو اور پریسائز سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو نسٹ اینڈی ٹی ون سے پہلے پہلے آپ لوگوں کا سلیبس کمپلیٹ کروایا جائے گا اور موسٹ ایمپورٹنڈ ایریاز کے اندر سے آپ لوگوں کو ایم سی کیوز کی پریکٹس کروایا جائے گی کیونکہ ظاہر ہے ہر یونیورسٹی میں چند کچھ ایسے ٹاپکس چیپٹرز ہوتے ہیں جن میں سے زیادہ ٹچ کیا جاتا ہے تو یہ وہ والے بچے جو نسٹ یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں اور خصوصاً اینڈی ٹی ون کے اندر اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو وہ اس ٹوئنٹی فیفت اکتوبر والے سیشن کو ضرور جوائن کریں اس کے اندر بہت تھوڑی سی سیٹس رہ چکی ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر میں نے کونٹیکٹ نمبر دے دیا جس پہ آپ لوگ رابطہ کر کے اپنی سیٹس کو ریزرگ کروا سکتے ہیں اور دوسرا سٹوڈنٹس نسٹ یونیورسٹی کے بارے میں کافی کوئریز پوچھتے رہتے ہیں تو اس کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ سب سے پہلے نسٹ کی افیشیل ویب سائٹ پہ آ جائے کریں جیسے ابھی بھی یہ دیکھیں میں نے گوگل پہ لکھا تھا نسٹ.edu.p کے تو جب آپ اس طرح اس کی افیشیل ویب سائٹ کی اوپر آئیں گے تو پھر اس طرح آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹر فیش اوپن ہوگا آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کر لینا ہے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے لکھا ہوگا انڈر گریجویٹ پروگرامز پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ اب تمام انہوں نے طریقہ کار بتایا ہوئے جیسے اب ہاؤ ٹو اپلائی فار اینڈیٹی اس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اپ ڈیٹس آن انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز کے اوپر آپ کو یہاں سے اپ ڈیٹس ساری ملتی رہیں گے جس کے اوپر آپ کو نسجوں کے سال میں چار ٹیسٹ لیتی ہے اینڈی ٹی وان ٹو تھری فور تو وہ آپ کو پتا چلتا رہے گا اینڈی ٹی وان کی ریجسٹریشن کب سے سٹارٹ ہے کب ٹیسٹ ہون ہے چینل کے ساتھ بھی آپ کنیکٹڈ رہیں یہاں سے بھی آپ لوگوں کو تمام اپ ڈیٹس جائیں یونیورسٹیز کے انٹری ٹیسٹ کے ریلیٹڈ ملتی رہیں گی اس کے بعد اپ ڈیٹس تو ریمیمبر یہ وہی ہیں اچھا ایک اور چیز کہ آپ لوگ مائگریشن بھی کروا سکتے ہیں تو ان کی مائگریشن پولیسی بھی ہے وہ بھی بچے کافی پوچھتے ہیں ڈی اے ای والے سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ہم کن کن پروگرامز کے اندر جا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایچ اینڈ ایوریتنگ منشن ہے یہ دیکھیں نا میں نے اب آپ کو سارا این ایٹی کے پیپر کی ری چیکنگ آپ کیسے کروا سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے ایڈمیشن پروسسنگ فیز کیا ہے تو یہاں سے آپ کی جتنی بھی کوئی ریز ہیں وہ ساری آپ کو آنسرز ہو جائیں گی تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بتائی ہے کیونکہ کافی سٹوڈنٹ نسٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کمبینیشن والا سٹوڈنٹ کس کس فیل میں جا سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کے تمام آنسرز آپ کو مل جائیں گے باقی یہ کہ یہ جو سیشن 25 اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو ضرور آپ لوگ جائن کریں اس میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو ریلیمنٹ پریپریشن کروائی جائے گی کم وقت میں آپ لوگوں کو فلی پریپیر کیا جائے گا اور ویسے اوورال یہ سیشن تین منت کا ہونا ہے نسٹ کے علاوہ بھی جو نائن اور ٹاپ یونیورسٹیز ہیں جس طرح فاسٹ ہے پیاس جی کی یویٹی انٹی ایس نیٹ کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ان کی بھی آپ لوگوں کی پریپریشن ہو جائے گی نسٹ اینٹی ون سے پہلے پہلے آپ لوگوں کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا پھر یہ ٹوٹل تین منت سیشن چلنا ہے جس میں ٹیسٹ سیشن بھی انکلوڈ ہوگا تو ہائیلی ریکمینڈڈ آپ لوگوں کے لیے سیشن ہے آگے چل کے سٹوڈنٹس پہ بڑا برڈن پڑتا ہے کیونکہ بورڈ کے اگزیم بھی آ جاتے ہیں یونیورسٹیز کے ٹیسٹ کی ڈیٹس بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو ابھی یہ تین منت آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے اپنا ٹائم آپ لوگ سیو کریں انٹری ٹیسٹ کی اوپر لگائیں ایک اور چیز یاد رکھیں ٹاپ یونیورسٹیز اپنے انٹری ٹیسٹ کی بیس پہ آپ سیلیکشن دیتی ہیں آپ نسٹ کو یہ دیکھ لیں وہ اپنی انٹری ٹیسٹ کا 75% میرٹ میں کاؤنٹ کرتا ہے 15% صرف وہ آپ کے فسٹیئر کے مارکس کاؤنٹ کریں گے تو کافی یہ کمپریہنسیف سیشن ہے ضرور اس کو آپ جوائن کریں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں کونٹیکٹ نمبر آپ کو مل جائے گا بہت کم سیٹس رہا چکی ہیں ٹوٹل ہم نے 100 سٹوڈنٹس اکاموڈیٹ کرنے ہیں 90 پلس تک سٹوڈنٹس کے ایڈمیشن اس وقت تک ہو چکے ہیں تو آپ لوگ یہ جتنا جلدی ہو سکے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے سیٹ کو ریزرب کروا لیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ